جو ہوتا ہے نا ہے پرانے جو شکین آتے ہیں جیسے انیس او بیاسی جیسی مارڈا لوگ ہیں مرسیکل یہ کوئی شکین بندہ آ رہی ہے ہمیں یہ دوزہ چوبیس میں نیو کرتے ہیں بھائی سے کام کرے ہیں بھائی نے کام بہت اچھا کر کے دیا ہے پھر دوبارہ بھائی کے پاس آئیں زیادہ شکین ہوتے ہیں جنہوں کو بائی سے رکھنے کا شوک ہو جو ٹور وغیرہ پہ جاتے ہیں پیار ہے یہی بات ہے سب بھائیوں کو یہی بیغام دیتے ہیں جس بھائی نے کام کرانا ہے انہی بھائی کے پاس آئیں بسم اللہ الرحمن الرحیم 51 نیوز کے ساتھ وقاس رشید ایک دوبار پھر آپ کی خدمت نے حاضر ہے ناظرین اس ٹائم میں موجود ہوں راولپنڈی با مقام زفر الحق روڈ پر اور یہاں پر آپ کو ایک آج ایسی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں کیونکہ آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک بائی کھڑے ہیں وہ یہاں پر مختلف بائیس اور گاڑیوں کے حصوں کا کام کرتے ہیں جو پرانی گاڑی ہوتی ہے اس کو نئی بنا کے دیتے ہیں کتنا ان کو میند کرنی پڑتی ہے کہاں سے یہ سمان منگواتے ہیں اور خرچہ کتنا آتا ہے یہ تمام تر بات ان سے کریں گے گفتگو کریں گے اور یہاں پر یہ پرانے بائیس زیادہ آتے ہیں ان کے پاس کیونکہ جو لوگ شوقین ہوتے ہیں وہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ ان کو نئے اور نئیو مارڈلز کے اندر چینج کر کے دیا جائے ان سے گفتگو کریں گے اور مزید آپ کو بتاتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے بھئی عشق ناز میرا نام ہے آپ کی شوپ ہے یہ جی جی یہ شوپ ہے ہماری ہے زفرولہ کروڑ پر سلامت نام کسے سلامت نام سلامت ڈینڈر پینٹر یہ جو ہوتا ہے نا پرانے جو شکین آتے ہیں جیسے انیس سو بیاسی جیسی مارڈل ہوگا ہے مرسیکل یہ شکین بند آجیا ہے ہمیں دوزار چوبیس میں نیو کر دیں یا ریفریش کر دیں وہ پھر ہم انہوں کو تیار کر کے دیتے ہیں کیونکہ خرچات ہے اس پہ آج ہے تب پندرہ سے بیس زار پیہ خرچات ہے پندرہ سے بیس زار پیہ مطلب مارڈل کو رینیو کروانے ہیں صرف کلر کلر پہ یہ کھلوا کے آپ لے کے آئیں گا چیز ایک ہوتا ہے نا یہ ہمارے پاس کھلا آئے گا مرسیکل اس کا پرزہ پرزہ ہمارے پاس ہے کہ پھر ہم اسے نیو کر کے انہوں کو دیں گے دوبارہ سے آپ اس کو جوڑیں گے اور تیار کریں گے اور پراپر مطلب سب کچھ صفائی کر دیں گے اپنے پاس سے کیا لگاتے ہیں آپ کتنا خرچہ ہوتا ہے ہمارے پاس سے یہ ہوتا ہے جو ہم مٹریہ لے کے آتے ہیں کلر ہو گئے اسٹیگر ہو گئے جو آتے ہیں اپنے بائیک پر لگا آتے ہیں ہم وہ لگا آتے ہیں یہ جو مہنف ہوتا ہے گاڑی کے بھی گیا پر لگاتے ہیں گاڑی کے نہیں آمدے بائیک نہیں ابھی تیار آپ کے پاسکڑے ہیں چاہتی کھل وہ آخری آپ کے پاس گیاں پر جاتے ہیں پڑو، یہ پر حوالرجات گیاں یہ کوئی بائیک ہے اپنے بائیک سے ہوتا ہے ہمارے شروع میں ہے ادھر سے وہ پھر آتے ہیں کسٹمروں در آدھر دیتے ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں ہم تیار کر کے پر دیتے ہیں کس قسم کے لوگ آپ کے پاس یہاں پر آتے ہیں کوئی زیادہ شوقین آتے ہیں یا کوئی مجبوری کے طرح کچھ مجبوری کی طرف آ جاتے ہیں زیادہ شکین ہوتے ہیں جنہوں کو بائک رکھنے کا شوق جو ٹور پر جاتے ہیں لیدہ لیدہ جگہ پر جنہوں کو بائک رکھنے کا شوق جیسے یہ ویلڈر ہوگے یہ لڑکوں اور اس بائک بھی آپ اس کو بھی رینیو کرتے ہیں رینیو کر کے دیتے ہیں جو شکین ہوتے ہیں جو اس بائک کو رکھنا چانتے ہیں جو اسے پیار کرتے ہیں بائک سے وہ آتے ہیں کتنا ٹائم کتنا لگ جاتے ہیں یہ تین سے چار دن لگ جاتے ہیں مخلی بہتا جس نے کس قسم کا کروانا ہے کس طرح کا ایک نیزائن ہوگی رہا بنانے کی موڈیفائی کروانا ہے پھر اسی صاحب سے نا ہم حضور نے کو ٹائم دیتے ہیں موڈیفکیشن بھی کرتے ہیں اس کے بعد ان کی دوبارہ سے آپ ری موڈلز ان کو کرتے ہیں رینیو کرتے ہیں جی جی نیو ری فریش بھی کر دیتے ہیں جس طرح گاہ کا وہ کون سے کیمکلز وغیرہ اس میں یوز ہوتے ہیں رنگ آپ کو کون سا یوز کرتے ہیں کہاں سے لاتے ہیں مرسیکل والی کمپنی نہیں ہوتی انہوں نے وہ پینٹ میں بیجتی ہیں صرف وہ سینڈ کرتے ہیں وہ ہمیں بیجتے ہیں تو مطلب کہ کتنا آپ کا ایک دن میں کتنا کچھ تیار کر لیتے ہیں ایک دن میں یہ ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے ایک دن میں پانچ مٹ سیکل بھی تیار ہو جاتے ہیں دس بھی ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ ٹیم بھی ہے لوگ بھی موڑی ہیں ہمارے پاس ٹیم ماشاء اللہ ہم نو دس لڑکیں ہیں دس یارہ لڑکیں ہیں یہاں پہ اور بھی اور شوپس ہیں یا یہی ہے نہیں اور بھی ہیں اب بابرہ بزار چلے گا آگے پیچھے پہنچا نزدیک ترین عصہ ہے اس جگہ کی یہی ہے یہی ہے یہی ہے یہاں پر کافی رائش ہوتی ہوگی ایدگرد کے جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں ہاں یہ بس یہ باہر بھی آپ کی جگہ یہ ٹانگے والے ہیں یا آپ بھی ہیں نہیں یہ ٹانگے والے علیہ دے ہیں آپ کی یہی جو لوکیشنز ہیں یہی ہے یہ ہماری ایک اور شوپ آگے ادھر ہے یہ مینٹومیٹ چوپ کچھ کمال ہے یہ بس اللہ کی دیکھیں یہ اسٹاجی کو ہمارے پتہ ہے بس ایک لیمٹیٹ بتا دیں کوئی لیمٹیٹ اس کی لیمٹ نہیں ہے بس جب آ جائے موقع یہ اس کا یہ وہ کہتے ہیں بزنس کا نہیں بتانا چاہیے کیا کوئیت ہے مطلب کہ گزارہ اچھا ہو رہا ہے گزارہ ہے مہنگائی سے پریشان تو نہیں 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 ماشاءاللہ بہت اچھا عوام تو بس رہی ہے یہ ہمارا شکر ہے یہ شکین بندے ہیں وہاں سے اللہ رزق دینے والا دے رہا ہے کرمبار میں برکتے ہیں ہاں جی بہت شکریہ کان سے آئے ہیں بھئی میں ادھر بابڑا بزار سے آئے ہوں نام کیا ہے آپ عبیداللہ عبیداللہ کون سا ہے بائک کون سا لے گیا ہے میں نے بائک اپنا 70 رکھا ہے اس کو اسمان وغیرہ اتار کے بائی کو دیا تھا بائی بہت اچھا بائی کیوں لے گیا ہے بائی کے پاس آئے ہیں میں نے ان کے کام سے بہت اچھا کام کرتے ہیں پورے پنڈی میں بائی مسلح کیا تھا آپ کے بائی ہمارے بائی کا بس یہ مطلب کے کلیس ٹیڑڈ مینٹ اپا وغیرہ پینڈ وغیرہ کرانا تھا وہ سارا اسمان وغیرہ کھول کے بائی کو دیا ہے بائی وغیرہ سب کے رینویشن کروانی تھی جی جی مڈیفائی کرانا تھا سارا اسمان تو بائی کیا کچھ خاص ان کے ساتھ آپ کی دلی لگن ہے بس دلی لگن ہے بہت بائی سے پیار ہے یہی بات ہے سب بائیوں کو یہی پیغام دیتے ہیں جس بائی نے کام کرانا ہے بائی کے پاس آئیں بہت اچھا کام کر کے دیتے ہیں تسلیح بخش ٹھیک ہو گیا کچھ اور کہنا چاہیں گے بس کچھ اور کہا آئیں بائی کے پاس کام شام کرائیں بہت اچھا کام کرتے ہیں بائی پینڈ وغیرہ جی ناظرین آپ نے یہاں پر ایک استاد اور ان کے شگرد بھی موجود تھے ہم نے جو یہاں پر استاد تھے ان کی گفتگو آپ کو سنائی ہے اور کس طرح وہ چیز کو تیار کرتے ہیں کہاں سے لے کے آتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے کتنا خرچہ آتا ہے یہ تمام تر تفصیلات یہ ایک انفرمیشن ہوتی ہے یہ انفرمیٹیو ایک سٹوری تھی جو آپ تک پہنچی ہے اور یہ انفرمیشن کبھی نہ کبھی جو بائک استعمال کرتے ہیں جو بائک کے شوکین لوگ ہیں جو ری موڈل کروانا چاہتے ہیں تو وہ ضرور یہاں پر اس طرح کی چیزوں کیلئے دیکھتے ہوں گے اس طرح کی ویڈیوز تو آپ کو اسی سے یہ ضرور پتا چلا ہوگا کہ کتنا خرچہ آتا ہوگا کتنا ٹائم لگتا ہے ایک چیز کو تیار کرنے میں یہ تمام تر تفصیلات آپ تک پہنچائیے اسی کے ساتھ ساتھ ہے اپنے میزبان وقاس رشید کو ففٹی ون نیوز سے ایک دعا پھر اجازت دیجئے پھر ملاقات ہوگی یہ لنے کے باہنگ